چیز نہیں ہے یہ تو ان سے پوچھی کہ وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں بہت سی چیزیں اسی ہیں جو وہ کہتے ہیں اور ہم ان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں بہت سی چیزیں اسی ہیں جو ہم کہتے ہیں ان کو اچھی نہیں رکھتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے سوچنا چاہیے بیٹھنا چاہیے بات کرنی چاہیے اٹھ کر کے چلا جانا یہ تو کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے وہ گئے ہیں تو ان سے پوچھی وہ کہو گئے ہیں ہم نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے یہ ہم عوم کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں منو کو مانتے ہیں آدم کو مانتے ہیں وہ اگر نہیں مانتے عوم اور اللہ کو تو ان کا مسرک ان کا مذہب ان کے ساتھ ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے مذہب کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتے آپ جو باتیں آپ نے کہی تھی وہ کس طرح سے پریباشت کیا جائے آپ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن جب وہ باہر مترے تھے منج سے میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آخر مدبیت کس بات کا ہے وہ کہے دیکھئے ہمیں ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے ہم کرشن کے ونشج ہیں اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا اور اگر آپ کو اس بات سے دکت ہے تو آپ ان کے ساتھ سہارن پور وہ جانے کو تیار ہیں آپ دلی بلائیے اور وہ ترک کریں گے ہم کسی اسے گفتگو نہیں کرتے ہیں کوئی ہمیں گالی دے تو ہم اس سے کوئی جواب نہیں دیتے ہیں کوئی ہمیں سوالی دے تو ہم اس سے مرائی نہیں کھلاتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے وہ اگر اللہ کو نہیں مانتے نہ مانے وہ اگر اہم کو نہیں مانتے نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ ماں باپ نے پیدا کیا ہے لیکن اللہ نے چاہا تو پیدا کیا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو وہ پیدا نہ کرتے کتنے لوگ ہیں جو شادیاں کرتے ہیں ان کے اولاد نہیں ہوتی اللہ نہیں چاہتے کہ ان کے اولاد دے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم مانتے ہیں اور دنیا کی اکثر آبادی مانتی ہے اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے وہ اس کے گھر کے اپنی چیز ہے وہ جیسے چاہے ویسے زندگی ہوتا ہے مجھے آپ کی علائن یہاں تھا آپ کہہ رہے تھے منج سے کہ ہم چودہ سال سے چودہ سو سال سے یہاں پر ہیں اور ہم نے تو منو کے پیر پر اپنا سر رکھا ہوا ہے ہم سب ایک ہی ہیں باتیں الگ الگ کہیں گے لوگ الگ طریقے سے مانتے ہیں لیکن آپ نے جو کہا سمبھوت ہے اس سے جائنمونی یا دوسرے جو درمگرون کے ساتھ گئے ہو سکتا ہے کہ ان کی جو آستہ ہے ان کو چوٹ پہنچی ہو ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ کو نہ مانے عوم کو نہ مانے اور وہ اپنی زندگی گدار رہے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اس کا اتفاق ہو سکے گا لیکن اگر ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی ان کو بیٹھنا چاہیے تھا مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم عوم کو نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے بہت لوگ ہیں جو ناستک ہیں وہ نہیں مانتے ہیں وہ بھی اسی طریقہ بنے لیکن اس سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے ہم تو ان کے ساتھ پھر بھی بیٹھیں گے آئندہ بھی بیٹھیں گے انڈیا میں بھی بیٹھیں گے آسٹریہ کے اندر وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہاں جو کیسٹ کے پروگرام ہوتے تھے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی آج یہ بات ہو گئی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ناراضگی کے بات تھی اس کے بعد آپ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس بیان پر آپ روڑ دراصل صرف ایک کا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ شام تک ہوتے ہوتے کئی سارے لوگوں نے اس پر باتیں لکھی ہیں وہ سکتا ہے لیکن جن لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کی تائید کیا ہے وہ ان سے پچاس گناہ زیادہ ہیں اگر میں ایک سوال یہ پوچھوں سمجھنے کے لیے کہ آپ نے جو باتیں کہیں جو ترک دیئے ہیں کیا اس کا کوئی لکھے تادھار ہے یا صرف مانیتاؤں اور پرمپراؤں کی مدنتیوں پر آدھاریت تو آپ اگر پڑھیں گے ہندو دھرم کو تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ عوم کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عوم وہ ہے جس کے کوئی صورت نہیں ہے وہ جس طرح ہوا ہر جگہ بھائی جاتی ہے اسی طرح وہ ہر جگہ ہے وہ ہی دیتا ہے وہ ہی لیتا ہے اسی نے دھرتی بنائی ہے ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں اس لئے اللہ کی بھی ذات وہ یہ کہ اس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ اس کا کوئی روپ ہے نہ اس کا شریر ہے وہ ہر جگہ ہے اور سب کچھ وہ ہی کرتا ہے اسی نے دھرتی بنائی ہے اسی نے آسمان بنائیں اسی نے بنا کر کے منو کو دنیا کے اندر اتارا تھا پیدا نہیں پیدا اس نے جب کیا تب کیا اس نے پیدا کر کے بنا کر کے روح اس کے اندر پھوک کر کے اسے دنیا میں اتارا ان کو اور ان کی پتنی کا اہموتی کو اتارا اس کے بعد ان کی نسل چلی تو اس کے اندر میں بھی ہوں اور وہ منی یہ بھی ہیں لیکن پیدا اللہ نے بنایا تھا جن کو ہم منو کہہ رہے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر دنیا میں کسی کا اختلاف ہے انہی لوگوں کا حائب ہے ایک ویرود اس بات پر ہوا آپ نے کہا کہ جب شیو بھی نہیں تھا جب اللہ بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا تو جو زمین پر آیا میں نہیں کہا کہ اللہ نہیں تھا آپ نے کہا جب شیو نہیں تھا کوئی نہیں تھا تو جو زمین پر آیا وہ کس کی پوجا کرتا تھا ہندو دراصل جو مانتے ہیں جو آستہ رکھتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ دیکھئے سناتن سب سے پہلا دھرم ہے شیو چاروں طرف بھی آپ تھے اور انہی نے ہم سب کو بنایا شرشتی کے رچائیتا وہی ہیں شیو کا ایک شریر تھا جسم تھا شیو کا شیو کے لنک کی بویا کی جاتی ہے اس لیے اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریر نہیں ہے اس کی کوئی نہ اس کے ہاتھ نہ پہل لیکن وہ ہے وہ اور وہ ہر جگہ ہے وہ ساری دنیا کو اسی نے پیدا کیا ہے سارے سنسار کو اس نے پیدا کیا ہے ان کا آخری تھا یہ ہمارا آقیدہ یہ ہے اسی نے منو کو اتارا تھا منو نے اسی کی پوجہ کیا ہے جس نے اس کو اتارا تھا ہم اسی کا کہنے کے اوپر چلتے ہیں اور ہم منو نے جس عوم کی پوجہ کیا ہے ہم اسی کو پوچھتے ہیں اشور کو ہم اپنے اپنے آکار اپنی آستھا کے انروپ مانتے ہیں لیکن آپ کی باتوں سے نہیں نہیں ہم اشور کو مانتے ہیں اسی طرح مانتے ہیں جس طرح منو مانا کرتے تھے منو اس طرح مانتے تھے کہ ان کی کوئی شریر نہیں ہے کوئی صورت نہیں ہے وہ صدیو سے ہیں یہیں کہہ رہنے والے ہیں صدیو رہنے والے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں انہی نے آسمان کو بنائے ہم انہی کی پوچھتا ہے جس کی ایسی طاقت ہے جو صدیو سے ہے صدیو رہنے والا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اور اس کی پوجہ کرنی چاہیے اگر آپ کے ترق سے مان لیجئے کسی کو نقصان ہوا کسی کو لگتا ہے ان کی آستھا پر چھوٹ پہنچئے کہ آپ اس کے لئے کھیر پرکٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے میں اردو بولتا ہوں اور میری اردو ایسی ہے کہ اس کے اندر فارسی اور عربی کے الفاظ بہت ہوتے ہیں اب میں نے الفاظ ہی بولا ہے بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے تو انہوں نے میری بات کو سمجھا نہیں اگر وہ سمجھ لیتے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جو بیواد راملیلا میدان پر ہوا اس پر صفائی دیتے ہیں اپنے ارشد مدنی کو سنا سمجھ کی دکت ہے ان کو نکلنا ہے آگے پھر جارچہ ہوگی فلحال ڈلی سے ابھی شک کے ساتھ میں آشتوش مشرا آج تک